ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا وہ اسے کافلے میں ٹھونٹی پھر رہی تھی وہ ایک ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی پلاخر اس کا گھویا ہوا جگر کوشہ مل گیا اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا مگر اسے یقین نہ آتا تھا وہ بار بار اس کا موہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا این اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا خیال ہے تمہارا یہ عورت اپنے بچے کو آپ میں ڈال سکتی ہے سب نے عرض کی نہیں یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پایا محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گناہ زیادہ محبت ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے توزخ کی آگ میں چلیں بے شک طویل سے طویل تقریر بھی محبتِ الٰہی کے بارے میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی تھی جواف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فکرے نے اس نفسیاتی ماحول میں پیدا کیا اللہ کی اپنے بندے سے محبت سے متعلق سہین مسلم میں ایک خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں بس تو بھی اس سے کر پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ کسی آدمی سے دشمنی رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں کا دشمن ہوں تو بھی اس کا دشمن ہو جا تو پھر وہ بھی دشمن ہو جاتے ہیں پھر آسمان والوں میں منادل کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے دشمنی رکھتا ہے تم بھی اس کو دشمن رکھو وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے یعنی زمین میں بھی اللہ کے نیک بندے یا فرشتے اس کے دشمن رہتے ہیں ان کی دشمن رہتے ہیں ان کی دشمن رہتے ہیں ان کی دشمن رہتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں